بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا جو پریویس ورک ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہوگا سٹوڈنٹس پریویس ویڈیو میں ہم جو ہے پکچر آف آر ڈی بوٹل اس کو ڈراؤ اور اس میں شیڈنگ کرنے کی پریکٹس کر رہے تھے جبکہ سٹوڈنٹس آج ہم انشاءاللہ جو ہے ٹرائپورٹ سٹینڈ جو ہے اس کو ڈراؤ کرنے اس کے کنسٹرکشن سٹیپس اور اس میں شیڈنگ کرنے کی پریکٹس کریں گے سٹوڈنٹس آج کی آور کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ادد سکیل سکیچ پینسل اور شیڈنگ پینسل ایریزر اور ہمیں شارپنر کی ضرورت ہوگی سٹوڈنٹس let's now start our work سٹوڈنٹس ٹرائپورٹ سٹینڈ ویڈ پیٹری ڈش جو ہے اس کو آپ لوگوں نے موڈل ڈرائنگ میں ایک مردبہ وار سے دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سکیچ بک پر جو ہے یہاں پر ڈراؤ کرنا ہے کیونکہ اس کی جو ہائٹ زیادہ ہے اور برد کم ہے اس لئے ہم اپنا سکیچ بک کو ویٹیکل پوزیشن میں رکھتے ہوئے پکچر کو ڈراؤ کریں گے سٹوڈنٹس سکیچ بک کے باٹم پارٹ سے ہم جو ہے یہاں سے 3 انچز کا ڈسٹنس چھوڑتے ہوئے ہم ایک ڈاٹ مارک کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کے سینٹر میں 8 سینٹی میٹر کی لائن جو ہے وہ ڈراؤ کریں گے سٹوڈنٹس سکیچ بک کے باٹم پارٹ سے ہم جو ہے 8 سینٹی میٹر کی جو ہے ہوریزنٹل لائن ڈراؤ کریں گے اور اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم نے کیا کرنا ہے اس کے سینٹر سے ہم نے 8 سینٹی میٹر کا ہاں 4 سینٹی میٹر ہوتا ہے تو اس کے سینٹر سے آپ لوگوں نے 10 سینٹی میٹر کی جو ہے ورٹیکل لائن ڈراؤ کرنی ہوگی اور اس کی ٹاپ سائٹ سے ہم لوگوں نے 4 سینٹی میٹر کی جو لائن ہے وہ ٹاپ سائٹ سے ڈراؤ کریں گے جب ہماری دونوں لائنیں جو ہے ہوریزنٹل لائن ڈراؤ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کو آپس میں جوائن کرنا ہوگی سٹوڈنٹس ان لائنز کو ڈراؤ کرنے کے بعد ہم اینگلر لائنز کی مدد سے ان کے دونوں جو ہے سائٹس ہیں ان کو ہم آپس میں جوائن کر دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے 11 سینٹی میٹر کے ڈسٹنس سے یہاں پہ ڈارٹ مار کرنے ہیں اور ان ڈارٹس کو ہم آپس میں اس طرح ہوریزنٹل لائن کی مدد سے کمپلیٹ کریں گے یہ 3 ڈارٹس ہیں تو 3 لائنز ہماری دو ہوں گے سٹوڈنٹس جب ہمارا یہ گرافٹ ڈرو ہو جائے تو ہم اس کی جو ہے لائنز ہیں ان کو جو ہے انگلر لائنز اور یہاں کے سینٹر سے ہم 4 سینٹی میٹر کے ڈسٹنس سے ڈراؤ کریں گے جی سٹوڈنٹس یہاں سے ہم جو ہے فرسٹ لائنز کی کمپلیٹ کریں گے اور اس کے سینٹر سے ہم انگلر لائن ڈراؤ کرتے ہوئے اس کی سیکنڈ جو لائنز ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اسی طرح ہم اس کو سٹوڈنٹس اس کی لائنز کو ڈراؤ کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کا جو نیٹ ہے اس کو ہم انگلر لائنز کی مدد سے کمپلیٹ کریں گے جی سٹوڈنٹس اسی طرح ہم نے یہ انگلر لائنز ہیں ان کو آگے چلاتے جائیں گے اور اسی طرح آپ نے جو ہے لیفٹ سائیڈ میں اس کو ڈراؤ کرنا ہے جی اب ہم اس کی جو ہے نیکسٹ اپوزٹ سائیڈ سے جو ہے نیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے لائنز کو ڈراؤ کریں گے اور مزید ان کو آگے کمپلیٹ کریں گے سٹوڈنٹس جب ہمارا یہ نیٹ ڈراؤ ہو جائے تو نیکسٹ ہم کیا کریں گے یہاں سے ہاف آف سینٹی میٹر کے ڈسٹنس سے ڈاڈ مارک کر کے ہم اپنا جو باؤل ہے جس کو ہم ٹرائپورٹ پیٹری ڈش کہیں گے اس کو ہم اپنا کرو لائنز کے مدد سے کمپلیٹ کریں گے اور نیکسٹ جو ہے اس کے ہاف سے ہم جو ہے انر پارٹ میں بھی کرو لائنز کی مدد سے لائنز ڈراؤ کرتے ہوئے اپنا جو ہے پکچر آف باؤل اس کو کمپلیٹ کریں گے جس ٹوڈنٹس ہمارا پکچر آف باؤل ڈراؤ ہو چکا ہے نیٹ بھی ڈراؤ ہو چکا ہے اور ٹرائپورٹ سٹینڈ بھی ڈراؤ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ایکسٹر لائنز کو ایریز کر کے اس میں شیڈنگ ورک کمپلیٹ کریں گے ایکسٹر لائنز جو ہیں ہماری ٹاپ سائیڈ میں اور باؤٹم سائیڈ میں ان کو ہم یہاں سے ایریز کر دیں گے سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے ٹرائپورٹ سٹینڈ اور پیٹری ڈش کا جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب سٹوڈنٹس ہم جو ہے اس میں اپنا شیڈنگ ورک کمپلیٹ کریں گے جب آپ کے یہ سٹیپ جو ہے وہ پکچر ڈرو ہو جائے تو آپ یہاں پہ اس کی جو ہے ہیڈنگ منشن کریں گے تو نیکسٹ ہم اپنا شیڈنگ ورک کمپلیٹ کرتے ہیں شیڈنگ پنسل سے سٹوڈنٹس ہم اس کی جو ہے لیکز میں اپنی شیڈنگ کمپلیٹ کریں گے جی سٹوڈنٹس شیڈنگ پنسل کی مدد سے آپ جو ہے آٹلائن کے ساتھ تھوڑا سا دارک کر دیں گے اور اس کے انر پارٹ میں شیڈنگ کو ہم تھوڑا سا لائٹ کرتے جائیں گے جی رائٹ سائٹ پہ ہم تھوڑا سا اس کو مزید جو ہے میڈل ٹون کی بجائے لائٹ ٹون میں لے گے آئیں گے اور ڈارک ٹون کی لیے ہم تھوڑا سا پینسل کو دوبارہ چلائیں گے سٹوڈنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو پیٹری ڈش ہے باول اس کا زیادہ باول کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم آؤٹلائن کے جو ہے اس کی ٹاپ سائیڈ میں شیڈنگ سٹارٹ کریں گے سٹوڈنٹ یہ ہمارا جو شیڈنگ ورک ہے باول کا یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے سٹوڈنٹس آپ بھی اپنا ورک جو ہے نیٹ اینڈ کلین اور توجہ کے ساتھ کیجئے گا جی سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا ہمارا جو شیڈنگ ورک ہے ٹرائپورٹ سٹینڈ میں ٹرائپورٹ سٹینڈ پیٹری ڈشیس میں کمپلیٹ ہو چکا ہے جب آپ کا ورک کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں پہ ڈیٹ مینشن کیجئے گا اور لاسٹ میں جو ہے آپ ڈیٹ مینشن کرنی ہوگی سٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ریپریزینٹیشنل ڈرائنگ اس میں جو ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازے دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ